بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اپنی نیکشو جو میں ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں کولیفکاسیون ایک ایسی ترم ہے جو سپینش نیشنلٹی میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے یہ آپ کی جیسے جیسے سٹیٹس چینج ہوتے ہیں اس کے بعد آخری سٹیج جو سٹیج ہے وہ کولیفکاسیون آتی ہے یہاں پہ یہ آپ کو واضح کرتا چلوں یہ وہ پراسس ہے جو تیلیمیتی کو جس کو کہتے ہیں یعنی کہ آن لائن آپ نے جو نیشنلٹی جمع کروائی ہے اس کا یہ آخری سٹیج آتی ہے جو آپ نے رخیصتر سیول کے ذریعے کروائی ہوتی ہے اس کی سٹیج کچھ ڈیفرنٹ ہیں لیکن اس کی جو سٹیج آخری ہے وہ کولیفکاسیون ہے اس کے بعد آپ کا ریزلٹ ہی آنا ہوتا ہے اس کا مین مطلب کیا ہے اور یہ جب شو ہو جاتا ہے تو اس کے کتنے دیر بعد آپ امیر رکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ریزلٹ آ جائے گا یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ آپ کے بہت سارے کومنٹس آئے ہیں اس پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کولیفکاسیون کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا فائل آپ نے سممٹ کروائی ہے اس کی تمام ریڈنگ ہو چکی ہے اس کو تمام کو ہم نے انکویری کر لی ہے تمام چیزیں اس کی جج کر لی گئی ہیں انویسٹیگیٹ ہو چکی ہیں اب اس پہ صرف وصرف ریزلٹ آنا باقی ہے ٹھیک ہے تمام چیزیں اوکے ہیں اب ریزلٹ آنا باقی ہے ریزلٹ آپ کے حق میں بھی آ سکتا ہے اور خدانہ خاصتہ آپ کے جو ہے اگینسٹ بھی آ سکتا ہے یعنی کہ پاس بھی ہو سکتی ہے فیل بھی ہو سکتی ہے اگر انہوں نے آپ کے تمام ڈاکومنٹس کی ریسرچ کے دوران کچھ ایسی چیز پائی جو کہ نیگٹیب تھی آپ کی الیجیبیلٹی روکتی ہے نیشنلٹی کی پھر آپ کو نگلکٹ کیا جا سکتا ہے آپ کو نو فاورابلک کیا جا سکتا ہے نیشنلٹی میں لیکن اگر تمام چیزیں آپ کی پاسٹے پائی جاتی ہیں تو کوالیفکاسی ان کے بعد آپ کو جو ہے پاسٹے ریزلٹ ملے گا فاورابلے ملے گا اب یہاں بھی آپ کو یہ بتاتا چلے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کیس کی پولیسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے آگے کس کے ٹیبل پہ آپ کی فائل گئی ہے اگر تو وہ جلدی کام نپٹانے والا ہے جلدی ہو جائے گا اگر وہ سست ہے کام اتنی تیزی کے ساتھ نہیں نپٹاتا تو وہ آپ کا کام جو ہے وہ اٹک جائے گا لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو کوالیفکاسی ان کے بعد چھے سے سات ہفتوں کے درمیان لوگوں کے ریزلٹس آئے ہیں لیکن اس میں اگست کا مہینہ انکلور آپ نے نہیں کرنا اگست کے مہینے میں مومن بہت زیادہ چھٹیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ باکہ سونس پہ ہوتے ہیں اس میں دیر سویر ہو سکتی ہے اس میں کالکولیشن میں آگے پیچھے ہو سکتا لیکن نارمل ورکنگ منت جو ہیں اس میں چھے سے سات ہفتوں میں کوالیفکاسی ان کے بعد آپ کا ریزلٹ آ جاتا ہے اور نائنٹی نائن پرسنٹ جو ریزلٹ ہیں وہ اوکی کے ہی آتے ہیں پاس ہی ہوتی ہیں انشاءاللہ تو دوستو یہ ہے کوالیفکاسی ان کا مطلب اور اتنے ٹائم کے بعد جو ہے نارملی آپ کی انشاءاللٹی جو ہے وہ پرزنٹ ہو جاتی ہے کہ پاس ہو چکی ہے ملے گی نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ